جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کے جانور ہوتے ہیں ایک ہے چھوٹا جانور اور ایک ہے بڑا جانور چھوٹے جانور سے مراد بکری ہے اور اس کی قسم کی تمام انواع شامل ہیں بڑے جانور سے مراد گائے اور اونٹ ہے اور اس کی تمام انواع اس کے اندر شامل ہے اب جو چھوٹا جانور ہے وہ ایک کی طرف سے ہوتا ہے یا سات کی طرف سے بولیے ذرا اور جو بڑا جانور ہے وہ کتنوں کی طرف سے ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ فقہ حنفی میں اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھئے گا چونکہ یہ بھی ایک آج کل بڑا چل رہا ہے کہ آپ ایک بکرا یا ایک بکری پورے گھر کی طرف سے قربان کر دیں سب کی قربانی ہو جائے گی فقہ حنفی میں خاص طور پر قربانی ہر مسلمان آقل بالغ مقیم صاحب نساب پر واجب جب ہر ایک کہا گیا تو اس کا مطلب ہی کہ گھر میں مثال کے طور پر چھے افراد ہیں اور ان چھے افراد میں سے تین افراد ایسے ہیں جو صاحب نساب ہیں والد بھی صاحب نساب ہیں والدہ بھی صاحبہ نساب ہیں بیٹا بھی صاحب نساب ہیں تو کتنی قربانیاں ہوں گی اب اس پر چند روایات ہی ہم نے یعنی فقہ حنفی میں خاص طور پر یہ موقف کیوں اختیار کیا گیا ہے پہلی روایت نبی کریم علیہ افضل السراطی و تسلیم نے فرمایا کہ من کان لہو سعتا ولم یدحی فلا یقربن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ہر وہ شخص جو استطاعت قربانی رکھتا ہو جو استطاعت قربانی رکھتا ہو ولم یدحی اور وہ قربانی نہ کرے تو نبی کریم نے فرمایا فلا یقربن مسللان وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے اب اس حدیث سے واضح مطلب کیا نکلا جو جو استطاعت رکھتا ہو جو جو جب حدیث سے واضح مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جو جو استطاعت رکھتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی گھر کے ایک فرد نے ایک بکری پورے گھر کی طرف سے قربانی کر دی تو وہ قربانی جتنے صاحب نصاب ہیں اتنے افراد کی قربانی کی جائے گی ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہی افضل صلاتی و تسلیم جو اپنا عمل مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی طرف سے قربانی فرماتے ازواج متحرات کی طرف سے الگ قربانی فرماتے اور حضرت سیدہ کائنات فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی یعنی ایک بکری کافی ہوتی تو نبی کریم ازواج متحرات کے لیے الگ جانور کی قربان فرماتے حضرت سیدہ کائنات کے لیے الگ جانور کی قربان فرماتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم کا قول مبارک اور نبی کریم کا عمل مبارک یہ ہے کہ ایک بکری ایک فرد کی طرف سے ہوگی پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوگی دوسری بات تیسری اور بات سمجھیں اب یہ کئی احادیث میں آیا حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ نحرنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی کیا قربان کیا فرمایا البدنتا انسبعتن والبقرتا انسبعتن کہ ہم نے حدیبیہ کے مقام پر جو قربانی کی اس میں جو اونٹ تھا وہ قربان کیا انسبعتن کتنے افراد کی طرف سے سیون سات افراد کی طرف سے والبقرتا اور گائے قربان کی انسبعتن کتنے افراد کی طرف سے اچھا ایسی کئی اور احادیث ہیں اور یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے ابنِ ماجہ میں بھی ہے سننِ ترمیزی میں بھی ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بڑا جانور ہے وہ ہیں کتنے افراد کی طرف سے اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کفایت ہے گھر کے دس افراد ہیں اب اس کا موقع کیا ہوا کہ ایک بکری جب آپ نے پورے گھر کی طرف سے کی تو پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی یعنی کتنے افراد کی طرف سے ہوئی دس افراد کی طرف سے بلفرز گھر کے دس افراد ہیں اس صورت میں اور جو بڑا جانور ہے یعنی اونٹ یا گائے وہ اگر قربان کر رہے ہیں تو وہ کتنے کی طرف سے ہو رہا ہے اب یہ بات عقل میں آتی ہے کہ جو چھوٹا جانور ہے وہ تو دس کی طرف سے کفایت کر جائے پورے گھر کی طرف سے یعنی دس افراد ہیں سب کی طرف سے قربانی ہو گئی اور جو بڑا جانور ہے جس میں سات حصے ہو سکتے ہیں وہ جانور صرف سات افراد کی طرف سے مثال کی طور پر اگر کوئی گائے میں آٹھ حصے ڈال لے قربانی ہوگی کیوں کہ حدیث میں فرمایا ان سبعتن سات کی طرف سے تو آٹھمہ شامل ہوگا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے بعض طبقات کی طرف سے کہ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے قربان کر لی سب کی قربانی ہو گئی ایسا اچھا یہ کیوں کہا جاتا ہے میں یہ بھی عرض کر دوں فقہ حنفی اور فقہ شافعی اس بات پر متفق ہے کہ ہر فرد کو جو صاحبِ نصابِ الگ الگ قربانی کرنی ہے ایک بکری پورے گھر کی طرف سے قربان البتہ فقہ حنبلی اور فقہ مالکی یعنی امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی فقہ میں یہ موقف ہے کہ اگر ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کر دی جائے تو سب کی قربانی ہو جائے گی اب ہم کون ہیں بولی ہو مچھی آواز سے اکثر پاکستان یعنی پورے پاکستان میں جو اکثر لوگ جس فقہ کی تقلید کرتے ہیں وہ کون سی فقہ ہے اب فقہہ کا مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اب ہمارے عوام کے سامنے ایک ویڈیو آئی فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اس نے اس کو دیکھا کہا یہ تو حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے اب وہ حدیث ہمارے بھی پیش نظر ہوتی مثال کے طور پر سننے ترمیزی کی ایک حدیث ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کی جو ہے وہ قربانی کیا کرتا تھا اور اسی کے گوش میں سے وہ خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا یہ حدیث ہے سننے ترمیزی کی اب میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ حدیث امام آزم نے نہیں دیکھی ہوگی اگر آج ہم ایک حدیث بیان کر رہے ہیں سننے ترمیزی میں اور امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف اس سے الگ ہے امام شافعی کا موقف اس سے الگ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حدیث امام آزم نے بھی تو دیکھی نا اور وہ حدیث ہمارے بھی پیش نظر موجود ہے لیکن اس حدیث کو امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ دیگر حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی تعویل فرماتے ہیں اور وہ تعویل کیا فرماتے ہیں پہلی تعویل یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اس شخص کا ذکر آیا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے قربان ہو گئی بلکہ اس سے مراد ثواب میں شرکت ہے کہ وہ ایک بکری قربان کیا کرتا تھا لیکن اس کے ثواب میں اپنے پورے گھر کو شریع کر لیا کرتا اور یہ معنی کیوں لینا پڑا دوسری طرف وہ احادیث موجود ہیں جس میں نبی کریم نے فرمایا کہ من کانا لہو سعتا ولم یدحی فلا یقربن مسلانا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تو وہاں پر من کانا فرمایا گیا ہر وہ شخص جس کے پاس استطاعت ہو پھر اسی طرح قربانی ایک مستقل عبادت ہے تو ہر شخص کی نماز الگ الگ واجب ہے نا ایسا تو نہیں کہ گھر کا ایک فرد حج کر لے تو سب کی طرف سے ہو گیا ایک فرد زکاة دے دے تو سب کی طرف سے الگ الگ زکاة دی جاتی ہے الگ الگ حج کیا جاتا ہے الگ الگ نماز پڑھی جاتی ہے تو اسی طرح جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ الگ الگ قربانی کرے گا اس کی مثال یوں ہی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دو مہنڈے قربان فرمائے اور دو مہنڈے قربان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ایک قربانی میری طرف سے ہے اور یہ جو دوسری قربانی ہے یہ میری امت کے ہر ہر اس فرد کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کیا اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم نے ایک جانور ایک مہنڈہ قربان کیا پوری امت کی طرف سے اب کوئی شخص کھڑا ہو کر آج اس حدیث سے یہ مطلب لے کہ جی ایک مہنڈہ نبی کریم نے تو پوری امت کی طرف سے قربان کر دیا تھا تو ہم پر قربانی واجب نہیں کیونکہ ہماری قربانی تو نبی کریم نے ادا کر دی حالانکہ جب نبی کریم نے یہ عمل مبارک فرمایا تو جن جن صحابہ پر قربانی واجب تھی انہوں نے پھر بھی قربانی کی تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے کہ جی اس حدیث میں شرح حدیث میں اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر شرکت فی سواب مراد ہے یعنی جو سواب ہے وہ آپ نے اپنی امت کو دیا تو ہم کہتے ہیں وہ ایک روایت جو سنن ترمیزی کی آپ ہمارے سامنے پیش کرتے اس میں بھی تو شرکت فی سواب مراد ہے اور اس زمانے میں چونکہ غربت ہوا کرتی تھی تو ایک اور تعویل امام آزم کی جانب سے ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ این ممکن ہے کہ اس پورے گھر کے اندر جو ایک بکری قربان کرتا تھا صاحب نصاب ایک ہی فرد ہو چونکہ وہ غربت کا زمانہ تھا چونکہ واجب ایک فرد پرتی تو وہ قربانی بھی ایک کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سواب میں اپنے گھر والوں کو شریک کرتا تھا اس لیے فقہ حنفی میں خاص طور پر بکری پورے گھر کی طرف سے قربان بکری میں ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے ایک ہی فرد کی طرف سے ہوگی اور بڑا جانور جو ہے اس میں سات سات حصے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے جب بھی احادیث سے حکم بیان کیا کہ جاتا ہے یہ فقہ حنفی کا بڑا حسین انتظار ہے آج تو کوئی دو چار سال پڑتا ہے نا تو وہ آ کے اجتحاد شروع کر دیتا ہے استدلال شروع کر دیتا ہے مجھے یہ مسئلہ زمج میں آ رہا ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور فقہہ احناف رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و حدیث سے استمباد کرتے ہوئے اپنی عمریں لگا دی اور ہمارا تو استدلال اور اجتحاد اس درجے کا ہے بھی نہیں جو امام آزم کا تھا اور جو ان کا مبلغ علمی اور جو ان کا رسوخ فی العلم تھا وہ آج امت میں کسی کو حاصل تو جب امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس موقف کو اختیار کر رہے ہیں تو اسی کو بیان کیا جائے اور ہمارے معاشرے میں چونکہ اکثر لوگ فقہہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو فقہہ حنفی کے مطابق مسئلہ بیان کیا جائے